آج کا جو اس پریس کانفلنس کے اندر ہمارا جو مین فوکس ہے چناؤ کے اوپر ہے اور ہماری جو سرکار کی پچھلے سات سال میں جس طرح سے پردیس میں ماننے مکہ منتری جی منورلاز جی کے نیترتوں میں جس طرح سے وکاس کاریے ہیں ان پر بھی فوکس رہے گا تو سب سے پہلے تو میں پچھلے سات سال میں جس طرح سے ماننے مکہ منتری منورلاز جی نے اس پردیس کے اندر وکاس کاریے کروائے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا تو پچھلے سات سال میں جو سات سال میں جو بھارجانتہ پرارٹی کی جو سرکار رہی اور ماننے مکہ منتری جی منورلاز جی کے نیترتوں میں سرکار چل رہی ہے تو ایک بیوستہ پریورتن کا کام کرنے بیوستہ پریورتن کا کام ماننے منورلاز جی نے کیا ہے پچھلی سرکاریں جس طرح سے چلتی تھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جہاں کا مکہ منتری ہوتا تھا وہیں کے کاسکاری ہوتے تھے وہیں کے بچے موکری لگتے تھے تیکن ماننے منورلاز جی کے آنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے سرکار صاحب سرکا وکاش حریانہ ایک حریانوی ایک کی نعرے کو ساکار کرتے ہوئے جو کام کیے ہیں وہ آپ سب لوگوں کی سامنے ہیں جب پہلے کی سرکار ہوتی تھی مان لوہ منورلاز جی نے مرسلہ جی ہوتے تھے تو سرسلہ کا وکاس مرسلہ جی ہوتے تھے جنانی کا وکاس لیکن مانڈی مانورلہ جی نے پورے ہریانہ میں اسامان وکاس کروایا ہے اور جو ایک پچھلی سرکاروں میں جو برشتا چار کا بول باغا تھا ہر جگہ برشتا چار ہوتا تھا تو اس برشتا چار کو کم کرنے کے لیے مانڈی مکھے مندری جی نے جو سبھی جو سرویسیز ہیں جو ہماری یوزنائی ہیں ان سب کو اون لائن کرنے کا کام کیا ہے اور کل جب ان سرویسیز کو اون لائن کیا جو آپ کی یوزنائی ہیں ان کو اون لائن کیا تو اس کا آپ نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے آپ پیسل میں جاتے تھے ریجسٹری کلر کے پاس جاتے تھے تو مہاں بھی آپ کو سیوا کرنی پڑتے تھے سب جگہیں پرشتا چار ہوتا تھا لیکن مانڈی مکھے مندری جی نے یہ ساری سیوایاں اون لائن کرنے کے بعد گھر بیٹھے آپ کو یہ سیوایاں اپلکت ہو جاتی ہیں اور جو پینشن جو ڈیج لگا لو یا ویڈو پینشن لگا لو یا اور کوئی دوسرے جو سیوایاں تھی ان کے اندر مانڈو پینشن گئی سو روپے ملتی تھی تو آپ کو پتہ ہی ہے پہلے جو ہمارے پردان منتری راجل گاندھی جی نے کہا تھا کہ ایک روپہ بھیجتا ہوں وہ پندہ پیسے پہنچتے ہیں لیکن آج جس طرح سے مانڈو پک منتری جی نے یہ اون لائن سروسیز کی ہیں اس کے بعد جو بھی پینشن ہے یا جو بھی بینیپیٹ ہے وہ سیدھے اس کے خاتے میں جاتے ہوں اور وہاں ایک نیا پیسہ سے نہیں درندر نہیں ہوتا تو اس سے برشترہ چار کافی کم ہوا ہے اور جو اپنے راشن کا تھا اس میں بھی ڈی بیٹی ہوا ہے تو یہ ان چیزوں سے برشترہ چار ای ٹین ڈنڈنگ تھا ملت ای ٹین ڈنڈنگ سیوا ہی شروع کی پہلے برشترہ چار اسی میں ہوتا تھا کہ اپنے جان پہچان وڑوں کو نیتا لوگ اپنے رشتے داروں کو یا جان پہچان وڑوں کو ٹھیکا دیتے تھے اس میں برشترہ چار ہوتا تھا لیکن آج سبھی جتنے بھی بڑے کام ہیں ایک لاکھ سے اوپر اگر کوئی کام ہے تو ان کو ہی ٹین ڈنڈنگ کے ذریعے دیا جاتا ہے تاکہ برشترہ چار کم ہو اور باقی جتنے بھی ہمارے جو تو سب سے زیادہ جو مانے مکھے منتری جی نے کیا وہ یہ ہے کہ یوگیتہ کے آدھار پر نوکری دینے پہلے کی سرکاروں میں جس طرح سے نوکریہ ملتی تھی وہ آپ لوگوں کو پتا ہے لیکن مانے منہورلا جی نے جب سے یوگیتہ کے آدھار پر نوکری دینے کا کام کیا ہے اور یہ جو انٹریویو ختم کیا ہے کیونکہ جہاں تھوڑا بیت باہ ہوتا تھا ہوتی تھی وہ انٹریویو پہ ہوتی تھی اور اس انٹریویو کو ختم کیا اور جو بچہ یوگی ہے اسی کو نوکری دینے کا کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ کسی مکھے منتری جنہیں پہلے ایسی سوچ نہیں کی ہوگی کہ جس گھر میں ایک بھی نوکری نہیں ہے اس کے ایکسٹر نمبر دیے جائیں تاکہ وہ آدمی بھی وہ پریوار بھی نوکری میں بھاگے داری کر سکے اور اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور گریب سے گریب بچوں کو بھی اس میں فائدہ ملا ہے اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوا جیند کا جو چناب ہوا تھا اور اس میں اٹھارہ آزار بچے لگے تھے اور وہ بنا کسی رسپت کے بنا کسی سپارس کے لگے تھے تو اس کا رجنگ کا اپنے جیند میں چناب میں بھی دیکھا ہوا تو یہ سب چیزیں ماننے مکہ منتری جی نے کی اور ایک چیزیں جو ابھی سوامیتاو کی یوزنا جو لارڑڈورا کو ختم کرنے کی جو ماننے مکہ منتری جی نے ایک یوزنا چلا ہی ہے پہلے ہمارے جو گاؤں میں کسی کی ریزشٹری نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے مکام بیج نہیں سکتا خرید نہیں سکتا تو اس کو حدیکار دینے کے لیے ماننے مکہ منتری جی نے اس محامیتاو یوزنا شروع کی ہے تاکہ وہ اپنا مکہ مکام بیج سکیں لون لے سکیں اور ساری سویدھائیں وہ اس میں لے سکیں اسی طرح ابھی جو انتودے کا جو ہماری پارٹی کا ایک صدحانت ہے ابھی سماج کے اندر انتیم پنگتی میں جو کھڑا ہے اس آدمے کو بھی ہماری گیندر کی ہونا ہو چاہے پردیش سرکار کی ہونا ہو سب ہی کا لاغ ہون تک پہنچیں تو ماننے مکہ منتری جی نے پریوار پیچان پتر ایک پروگرام کاریکرام چلا رکھا ہے اور اس کے تحت ہر آدمی اپنی آئیک خود دیکلیئر کرے گا بھائی میرے اتنی انکم ہے اور اس سے اس کو جو سیوائیں ہیں اس کو چلی جائیں گی اور پہلے تو جن لوگوں کی پتہ ہزار کی انکم بھی نہیں ان کو لیا جائے گا پھر اسی ہزار ایک لاکھ اس طرح سے ان کو پڑھایا جائے تاکہ جو آدمی اپنا گزارہ نہیں کر پاتا ان لوگوں کو ہماری جو یہ اس کو کسی کے تفتر میں گھومنی کی ضرورت نہیں پڑھے اوٹومیٹک اس کے پاس اپریوار پہچان پتر کے جاریے وہ اوٹومیٹک اس کے پاس چلی جائیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا قدم ہے اور جو ہمارے آپ کا جو کرسی چھتر سے جڑا ہو کرسی کے اندر جو پردان منتری حسر بیماری ہو جنا ہے اس کے اندر بھی ہریانہ سب سے زیادہ بارہ ہزار پر تیکڑ کساب سے معاوضہ دینے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے اور آتے ہی ہم نے کافی لگوگے ایک ہزار کروڑ روپے کا معاوضہ بھی دیا اور پہلے کی سرکاروں میں تو آپ کو پتا ہے کتنے کتے پانچ پانچ روپے کا بھی چاہے کسابوں کو ملتے تھے لیکن اب پروپر ہم کو معاوضہ ملتا ہے اور جو ہماری بھاوان کر ایک پیوجنا ہے جو سبجی کے اوپر لاکھو گئی تھی اور ابھی بادرے کے لیے بھی مانی مکماندری جنہی سال سے سلوکی ہے تو کسام کو گھاٹا نہ ہو اس کے پسل کا اس کو اچھیت ملے ملے اس کے لیے بھی ہم نے یہ بھاوان تری ہونا ہے سلوکی ہیں اور بھورسی خسلیں ہیں جو ایمیس پی پر اگرانا سرکار خرید رہی ہے باقی دوسرے پردیسوں میں جیسے بادرہ ہے یا اور کوئی مکھی ہے یا امون ہے یہ سب چیزیں دوسرے پردیس نہیں خرید رہے اور ہمارا پردیس کافی خسلیں ایمیس پی پر خریدتا ہے تاکہ کسام کو اس کی ملدب آئے اس کی آمد نہیں پڑے اس کے جو پروڈیکٹ ہیں اس کو قیمت ملے اور اسی طرح ماننے مکھی مندری جی نے کیونکہ جل ہمارے لئے بہت بہت پورن اور جل کو بچانا ہم سب کی جمعواری ہے دیکھو جل بنا ہے آبادی تو دن پڑتی دن پڑ رہی ہے لیکن جل تو اتنا ہی رہے گا تو اس کو بچانے کے لئے جو فسلوں کے اندر ڈائیورشیف کیسن کا ایک فیصلہ سرکار نے لیا ہے کہ اگر کوئی دھان نہیں بھوئے گا اور کوئی فسل بھوئے گا تو اس کو اس کے لئے پیسہ دیا جائے گا اس کو انسینٹیٹ دیا جائے گا کہ وہ پانی کی جو خپت والی فسل ہونا بھوکے جس میں پانی کم لگے اس کو بھوئے اور اس کو کسام کو اس کا لاب دیا جائے تو اس سے بھی کافی ہمیں فائدہ ہوا ہے اور اس سے کافی جل بچائیں اسی طرح ہماری جو ڈریپ ڈریگیشن ہے اس کو بھی کافی بھٹھوا دیا گیا اس کا اندر کافی اچھی سبسیڈی ہے اور کساموں کو پروسائیت کیا گیا ہے کہ آپ جو ڈڈنگ ڈریگیشن ہے ڈریگیشن ہے اس کو چھوڑیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے فسل جمین ہی خراب ہوتی ہے فسل کی جو فائدن میں اس کو کوئی خرق نہیں پڑتا اگر ہم ڈریپ ڈریگیشن پہ جاتے ہیں تو ڈریپ ڈریگیشن سے بلکہ زیادہ ڈیلڈ آپ لوگوں کو ملتی ہے اور ہمارا پانی بھی بزتا ہے تو اس پہ بھی ماننے مکہ منتری جی نے کافی زور دیا ہے اور اس سے بھی کافی فائدہ ہمارے کو پانی بچانے میں ہوا ہے اسی طرح آپ کا جو ہمارا روڈز ہے آپ نے دیکھا ہوگا 5-7 سال کے اندر جس طرح سے روڈز کا ڈیال بچھا ہے اور ریلوے کی کنیکٹیوٹی لگوا تو کئی میٹروں کی ہے تو یہ پردیش میں کافی اچھا جو کنیکٹیوٹی کا کام ہمارے پردیش میں چل رہا ہے تو یہ جو وکاس کی جو گتی ہے پچھلے 7 سال کے اندر مانے نورلال جی کے نیترتوں میں کام اتنے زیادہ ہیں کہ آپ بینانے لگو تو کافی سمجھ لگ جائے گا کیونکہ ہر درستی سے بکاس ہوا ہے آپ کی میڈیکل پولیش ہیلتھ کی سروسیز دیکھ لو آپ ہیلتھ کے اندر ہمارے میڈیکل پولیش بنے جیسے بیوانی ہے اور کئی جیلوں میں گوشنا کی ہوئی ہے ان پر کام بھی چل رہا ہے اور ہمارے دکھنی حریانہ میں ایک ایمز کی گوشنا 2015 میں ماننے مکہ ندری جی نے ہمارے مہاری باڑی جیلے میں باولوں میں کی تھی میرے تو اس پر لگاتار کام چل رہا ہے اور گیندر سرکار نے اس کا بجٹ بھی دو سال پہلے ایلوڈ کر دیا تھا لیکن وہ جمین کا بسٹیوٹ ہونے کی وجہ سے اب وہ جمینوں لوگ کساموں نے اپنے دی ہے تو اس کے بعد کاروائی چل رہی ہو جلدی ہی اس کا بھی سلاناس ہوگا کیونکہ ہریانہ میں صرف ایک ہی ایمز بننا تھا وہ ادھر ہریواری انجیلیا میں بن رہا ہے تو سواس کی شہائیں وہ بھی ماننے ہوں انجیلی دینے کافی اچھی صدہ رکھی ہے اور جس طرح سے کوویڈ کے اندر جو منیجمنٹ ماننے مکلاندری جنہیں خود اپنے ہاتھ میں لے کرتا ہے اوکسیجن کی بات ہو چاہے انجیسن رینڈی سیور کی بات ہو یہ سب چیزیں انہوں نے ملکہ کافی انٹرس لے کے اور جن لوگوں کو جو بری پی پی اک پریوار کے جو لوگ آسپیڈل گندر داخل ہوئے ان کو پانچ جار پڑھے کے حساب سے لگ 35 میکسیمم 35 جار تک کی ان کو چھکوڑ دی ہے لاغ دیا ہے اور جو لوگ بھر میں بھی آئیسولیشن میں تھے ان کو بھی پانچ جار پہ ایک مست دیا ہے اور جو بھی کھانے کے لیے ویوستہ کی گئی سری راشن کی ویوستہ کی گئی تو یہ سب چیزیں ماننے مکہ مانتری جی نے جو ان کی سوچ ہے کی جو انتودے کی جو سوچ لے کر وہ چل رہے ہیں کی بھئی سماج کے اندر جو گریب طبقہ ہے جو ان سیواؤں کا لاغ نہیں لے پاتا ان کو ہم یہ اپنی سیوائیں کیسے دیں تاکہ وہ بھی ایک سماج کی مکھے دھارہ میں سامل ہوں اور وہ بھی آگے بڑھیں اور ہمارا جو جس طرح سے کندر کی جو یوزنہ ہیں آپ کی پردھان منتری پسل بیما یوزنہ ہو چاہے پردھان منتری کو دولا یوزنہ ہو چاہے آپ کی آئیس مان بھارت کی یوزنہ ہو چاہی آپ کا کہنام اس کا پردھان منتری آواز یوزنہ ہو ان سبھی یوزنہوں کو بھی ہماری جو سرکار ہے مانوناولا جی کی سرکار ہے وہ کافی تدپرتہ سے لاغو کرنی ہے دیکھو ابھی میں نے کہا کہ برشتہ چار بلکل ختم نہیں ہوا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ بلکل ختم ہوا ہے لیکن برشتہ چار کو روکنے کے پورے پریاث ہماری سرکار کر رہی ہے اگر کوئی برشتہ چار میں لیمت ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا ہے جہاں رونے کے بعد اس کے خلاف ایکشن ہوگا جسی طور پر ہوگا بازرہ اب کی بار سرکار نے جو بھاواندر یوزنہ کہتا ہے ترکھا ہے اور اس کی جو قوالیٹی اب کی بار قوالیٹی کافی پاریس کی وجہ سے خراب ہوئی ہے اور سرکار نے چھ سو روپے اس میں دیا ہے بینیفٹ اور ابھی بھی جو اچھا اچھی قوالیٹی کا بازرہ ہے وہ پندرہ سولہ سو کے آس پاس ڈکھ رہا ہے مارکٹ کے اندر اور سرکار چھ سو دے رہی ہے سرکار تو اس کا لگ بھو پورا ہو جاتا تو اسے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے ماننے منورلاز جی کی جو سرکار ہے پسلے سات سال سے تو میں اپنے ویدھان سوال کی بات کروں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے یہ جو ماننے مکہ منتری جی نے کہا اور اس سرے نہیں چڑھا ہو آج آپ کہہ رہے ہو تو یہ ویدھائک کی بھی ذمہواری بنتی ہے جس طرح سے مکہ منتری جی نے سبھی ویدھائکوں کو پانچ پانچ کروڑ روپے کا کام دیا تھا لیکن ابھی میرے وہ پتہ لگا کہ بے سنگ جی یہاں سے جو ویدھائک تھے انہوں نے کوئی کام سرکار کو نہیں دیا تو جو کام کروانا ہے وہ ویدھائک کی ڈوٹی ہوتی ہے وہ مکہ منتری جی کے پاس جائے اور اس کو پرشو کریں تو اب جنتہ کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اپنا امیدوار چنیں اور بھاردنٹا پارٹی کا اور وہ آپ کے کاموں کو آگے پرشو کریں اور وہ کام سرے چڑھیں موسیقا